کی کرناٹکا بینک میں آج آئیودیا میں کل انہوں نے اپنی برانچ کھلی اور اس کے بعد سے اس ٹاک میں تیزی نظر آ رہی ہے تو کرناٹک بینک میں آج شاندار تیزی کی جو وجہ ہے اس کو ذرا ہم سمجھتے ہیں ہماری سے ہوگی پوجہ تریپارٹی ہمارے ساتھ بنیئے پوجہ ذرا بتائیں خبر تو ہم نے بتا دی کس طرح کا ایکشن نظر آ رہا ہے اور کیا اس خبر سے یہ تیزی کو واقعی اس وقت لنک کرنا ہوگا بلکل کرناٹکا بینک دیکھئے آئیودیا رامجن بھومی کا یہ جو ہم اتصا ہے وہ پورے دیش بھر میں تو دیکھی رہے ہیں لیکن سٹاک مارکٹ میں بھی اس کا ایمپیکٹ بنا ہوا ہے اور کرناٹکا بینک سے جوڑی کیونکہ خبر ہی وہاں سے لنک ہو کر آ رہی ہے اس وجہ سے وہ ٹرگر ہم کرناٹکا بینک میں بھی دیکھ رہے ہیں حالانکہ یہ اگلوتا ٹرگر نہیں ہے لیکن جب یہ خبر آئی تب ہم نے دیکھا کہ سٹاک پچھلے دو دنوں میں ہی پندرہ پرسنٹ چل چکا ہے آئیودیا میں کارناٹکا بینک نے اپنا نو سو پندروہ برانچ کھولا ہے اور بینک کی پچھلے کافی سمیے سے نئے جیوگرافیز نئے پروڈکٹس میں شمتہ وستار کی یوزنا بھی تھی تو اس یوزنا کے تحت یہ جو برانچ کھولا گیا ہے اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کی سٹاک میں ایک تیزی بنی ہوئی کیونکہ اگر کاریم نو سو برانچ ہم دیکھیں گے تو اس میں سے پانچ سو برانچ تو کیول کرناٹک میں ہیں اور باقی دکشن بھارت علاقوں میں ہیں تو اس وجہ سے کرناٹکا بینک دھیرے دھیرے کر کے باقی جیوگرافیز میں بھی اپنے برانچ کھول رہی ہے اور کافی سمیے سے کمپنی کا ڈیجیٹل ڈیویش پر بھی فوکس بنا ہوا ہے تو اس کو لے کر بھی ایک ورلڈ کلاس بینک وہاں پر انہوں نے فیسیلیٹیز کے ساتھ کھولا ہوا ہے کیونکہ مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ یودھیا میں اب زیادہ سے زیادہ ٹوریسٹ آنے کی بات کی جا رہی ہے تو وہاں پر کوئی اگر برانچ کھولتا ہے تو کرناٹک بینک کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اس کے علاوہ کے والے یہی فیکٹر نہیں ہے پچھلے کافی سمیے سے ہم دیکھ رہے ہیں سٹاک میں تیزی بنی ہوئی ہے اگر ایک ساتھ چھے مہینے کا ٹرینڈ دیکھیں تو قریب 31% یہ سٹاک چل چکا ہے اب اس کے پیچھے تیزی کی ٹریگرز یہ ہیں کہ تین سے سارے تین سال میں کاروبار کو دو گنا کرنے کا لکش ہے کمپنی کا مارجن آگے ستھر رہنے کی بات کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ گروس ایم پی اور نیٹ ایم پی کے ٹرینڈ بھی ہم دیکھیں گے تو وہاں پر بھی ہم لگاتار ایک گراوٹ کا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں ابھی آج حالی میں ایم بیٹ کی بھی ریپورٹ آئی انہوں نے اپنی بائے ریٹنگ کے ساتھ شروع کی اور جو لکش دیکھ رہے ہیں اب وہ نیا سٹاک پر وہ تین سو چالیس روپے کا لکش دیکھ رہا ہے ان کا کہنا ہے دو سترہ کے بعد سے جو ٹرانسفورمیشن ہوا ہے بینک میں وہ کافی سرہ نہیں ہے اس ریپورٹ کے چلتے یہ تمام ٹریگرز کے چلتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج سٹاک چل رہا ہے کل تو کارناٹ کا بینک میں تیزی کے آخر وجہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے پوچھانے رہا ہے بینک کے بارے میں بات کر رہے تھے اور شاندار تیزی آج اسے سٹاک میں دیکھنے کو مل رہی ہے آٹھ پرسنٹ اوپر اب یہ کاروبار کر رہا ہے اور آج بینک میں بھی اچھی تیزی بنی ہوئے اگر کارناٹ کا بینک کی بات کریں کپل تو کیا ویو بن رہا ہے آپ کا یہاں سے جو ریپورٹس آ رہی ہیں وہ ساڑھی تین سو کے لیوز دیکھ رہی ہیں جو موجودہ سطر ہے اس وقت بینک کا کیا یہ لیوز سہی لگ رہے آپ کو انٹری کرنے کے لیے افرے تھوڑا کریکشن آر مل سپتا ہے اس کو جانے جو اینی کارناٹ کا بینک کا جو ہمیں ٹیکنکل سٹرکچر دیکھتے ہیں تو اس نے ایک بہت ہی بڑے سبے کا بریک آؤٹ دیا ہوا ہے آئی کن سی دے پھر دو سو بائیس مند دو سو بائیس مند یعنی علموست آپ کے اٹھرہ سال ہو جاتے ہیں اٹھرہ سال تک سٹاک نے چاریس روپے نیچے میں اور اوپر میں ڈاہ محل دیا ہوا ہے بریک آؤٹ دیا ہوا ہے ہمیں محل دیا کیشک ہوا ہے جو کی پچھلے کچھ مہینوں سے ہمیں بریک آؤٹ دکھنے ملا ہوا ہے تو جب ہی اٹھرہ سال کے رینج کا کچھ ایک بریک آؤٹ آتا ہے تو ہم اس کا ایک سٹرکچرین چینج دیکھتے ہیں آرہ بریک آؤٹ اپا 165 پہ آیا تھا اور ابھی دو سٹاک پہ آگیا ہے کافی اچھا مو بریک آؤٹ سے لیبل پہ کے بااد لیکن ابھی بھی یہ اتنا موف نہیں ملا ہوا ہے جتنا اس کا کنسولیشن پیچ رہا ہوا ہے اس دوران سٹاک نے خورا سا کول آگ بھی کیا ہوا تھا اور وہاں سے پھر سے اس مینے میں ہمیں ایک اچھی سی مومنٹم دیکھنے مل رہی ہے جس کو فلیک پیٹرن کہتے ہیں فلیک پیٹرن کا منتلی چارٹ پر بڑھنا کافی اور پوزیٹیو ہوتا ہے ناؤ لوگ ٹائم پر آتے ہیں تو نوڈاوٹ سٹاک نے پچھلے اور اسی ہفتے میں سٹاک نے چودہ پرسن کے افسائی مومنٹم دی ہوئی ہے اور ٹو سیونٹی سٹو کے لیول پر چل رہا ہے تو اس سٹاک کو تھوڑا سا ایکیومیلشن وی میں دیکھنا چاہیے ٹو سیونٹی سرے کے ٹو فیفٹی تھری کے جو اس کے لیول بن رہے ہیں وہ ایک ہیلتھی ایکیومیلشن زون بنتا ہے تو اتنے بڑھنے کے بعد میں مومنٹم کو ایک ساتھ چیز نہ کرتے ہوئے تھوڑا سے قسطوں میں ہمیں بائی کرتے رہنا چاہیے اور ٹو فیوٹی تری تک یہ سٹاک ایک دم سیلٹ زون میں ہے تو ارنو ڈیکلائن یہ سٹاک کو ایکیومیلٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نظریہ کرناٹکا بینک پر آتا ہوا اور لگاتار ہم آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے آج انفرسٹرکچر کے لحاظ سے دیش میں جو ایک خاص فوکس بن رہا ہے مومبئی پہ جہاں پر آج ٹرانس آربر لنک کا پردھان منتری نریندر موڈی اتھاٹن کرنے